اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اللہ کے فضل کرم سے ہیرو فیل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ کے گھر میں ہیرو برکت ادا فرمائے تو آج میں بنا رہی ہوں ڈرام سٹیک اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک چمچ سرکے کا اور اس میں میں دو سے ڈائی کا پانی کا ایڈ کروں گی اور ایک چائے کا جو چمچ ہے وہ میں اس میں نموک ایڈ کروں گی تو جو ہمارے لیک پیس ہیں اس کو میں اس میں تقریباً پندرہ منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائیں اور جو ان کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اب ایک بول لیں گے اور اس میں د Lean CORP جو مہدہ ہے وہ ایڈ کریںگے ایک ہی کھانے کا چمچ اس میں نموک ایڈ کریں گے لال مرچ پوڈر بھی اس میں ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ خلجی پوڈر جو ہے وہ ہاف چائے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا وزیرا پوڈر مکس ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ کارلی مرچ اور پپریکا پورڈر یہ بھی ایک چائے کا چموچ ایڈ کیا ہے اب ان سب عذاقوں میدے میں اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام سپائسز کو میدے میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک کپ میدہ الگ کر لیں گے جو بعد میں ہمارے کام آئے گا اب جو ایک کپ میدہ ہم نے الگ کیا ہے سپائسز مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر پتلی سی لے ہی تیار کر لیں گے اس میں ایک کپ پانی آپ نے ڈالنا ہے اب جو چکن ہم نے سرکے والے پانی میں بگو کے رکھی تھی ان کو نکال لیں گے اور اچھی طرح ڈرائے کر لیں گے چکن کو ہچی طرح ہم نے ڈرائے کرنا ہے اگر اس پر پانی ہوا تو ہم نے جو اس کے پر کوٹنگ کرنی ہے وہ اچھی طرح نہیں ہوگی اور اتر جائے گی اب ہم لیک پیس کو میدے میں جس میں ہم نے تمام سپائسز ڈالنی تھی اس میں اچھی طرح سے پیٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے جو لئی تیار کی تھی اس میں ڈپ کریں گے دوبارہ پھر ہم اس کو میدے میں لے پیٹیں گے اچھی طرح اسی طرح جتنے بھی ہمارے لیک پیس ہیں سب کو ہم اسی طرح باری بار دیار کر کے رکھ لیں گے تو ماشاءاللہ لیک پیس کو ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اور دوسری طرف میں نے آئل کو گرم ہونے کے رکھ دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں لیک پیس کو فرائی کریں گے اس کو تقریباً آپ نے دس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور وہ دمیانی آنچ پر کرنا ہے بالکل اگر آپ آنچ تیز کر دیتے ہیں تو آپ کا جو چکن ہے اوپر سے تو برون ہو جائے گا لیکن اندر سے بالکل کچھا رہ جائے گا اس لئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ درمیانی آنچ ہو تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی ماشاءاللہ ڈرم سٹک ہماری بالکل تیار ہے بہت ہی سپائسی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری رسپی کیسی لگی اور پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ